پیئر سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگ کے لیے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے آرگن انڈ آرگن سسٹمز پہلے ہم یہ جانیں گے کہ آرگن کیا ہے تو آرگن جو ہے یہ سلف کنٹین گروپ آف ٹیشوز ہوتا ہے یعنی اس میں کیا ہوتے ہیں سیمیلر ٹائپ کی کیا ہوتے ہیں ٹیشوز ہوتے ہیں جو سیم پر فنشن پرفارم کرتے ہیں یا سپیسیفک فنشن میں انوالو ہوتے ہیں جیسے فاری سیمپل ہرٹ ہے جو کیا کرتا ہے پامپنگ کرتا ہے لیور ہے جو کیا کرتا ہے بلڈ کو فیلٹر کرتا ہے سٹومک ہے جو فوڈ کی ڈائیجیشن کرتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے ان کے سپیسیفک فنشن ہوتے ہیں تو یہ کیا ہیں ہمارے پاس آرگن کے ایکزیمپلز ہیں اور جو آرگن ورڈ ہے یہ لیٹن ورڈ ہے جس کی میننگ کیا ہے انسٹرومنٹ پھر ہمارے پاس جو ہیں آرگن جب ملتے ہیں تو آرگن سسٹم بناتے ہیں اور ہمارے پاس ہماری باڈی میں ڈیفرنٹ آرگن سسٹم موجود ہیں جس میں نروس سسٹم ہے ریسپیریٹری سسٹم ہے ایکسکریٹری سسٹم ہے مسکولر انڈوکرائن لیمفیٹک سسٹم انٹیگومنٹری سسٹم ڈائیجیسٹیو سسٹم سکیلیٹل سسٹم سرکولیٹری سسٹم انڈ ریپروڈکٹیو سسٹم یہ 11 ڈیفرنٹ ٹائپس کے سسٹم ہیں جو کوڈینیشن میں کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوڈینیشن میں کام کرتے ہیں اور کیا بناتے ہیں ہماری باڈی بناتے ہیں سٹرکشرل انڈ فنشن فنشنل یونٹ جو ہیں اس کے طور پر کام کرتے ہیں اوکے فرس جو ہے ہم نروس سسٹم کو ڈسکس کرتے ہیں تو نروس سسٹم کا جو پرپس ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ کوڈینیشن باڈی ریسپونس باڈی ریسپونس کو کیا کرتا ہے کوڈینیشن کرتا ہے اور جو انوارمنٹل جو چینجز ہوتی ہیں جو انٹرنل یا ایکسٹرنل چینجز ہوتی ہیں ان کو کیا کرتے ہیں نروس سسٹم ریسپونس کرتے ہیں اور نروس سسٹم پر فردر کنسسٹ کرتا ہے برین پہ سپینل کاٹ پہ اور نیورونز پہ یا نروس سیلز پہ یہ کنسسٹ کرتا ہے برین جس طرح آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے مین کنٹرولنگ آرگن ہوتا ہے باڈی میں جو سنٹر نروس سسٹم بناتا ہے اس میں جو ہے خوشن یہ سیریبرم ہے اور سیریبلم ہے جو سیریبرم کا کیا فنشن ہوتا ہے کہ یہ تاٹ اینڈ سینسز کو کیا کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے اور جو سیریبلم ہے یہ کیا کرتا ہے کنٹرول موٹر فنشن جو مومنٹ کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے کوڈینیشن کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے تو سیریبلم اس کو کیا کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں سیمیلر سپینل کارڈ ہے یہ پھر فردر کیا کرتا ہے برینز کے ساتھ کنیکت ہوتا ہے اور جو باقی باڈی آرگنز ہیں ان کو کیا کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں نروس جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں ایمپلسز کو کیری کرتے ہیں جس میں سنسری اور موٹر نروس ہوتے ہیں سنسری باہر انوارمنٹ سے ایمپلس کو کیری کرتے ہیں اور موٹرز کیا کرتے ہیں پھر فردر سنٹر نروس سسٹم سے جو ہیں فردر ایکشن جو بھی ایکشن ہوتا ہے وہ کیری کرتے ہیں اور مسلس کو لے کے جاتے ہیں سیکنڈ جو سسٹم ہے وہ ہے ریسپیریٹری سسٹم ریسپیریٹری سسٹم کے کیا فنشن ہوتا ہے کہ یہ اکسیجن کو باڈی میں کیا کرتا ہے لے کے جاتا ہے اور کاربنڈ ایکسائیڈ کو ریموو کرتا ہے جو میجر آرگنز ہیں اس میں نوز اور ماؤت ہے فیرنگس ہے لیرنگس ہے ٹریکیا ہے انڈ لنگس پہ یہ مشتمل ہوتا ہے نوز اور ماؤت جو ہیں ادھر سے کیا ہوتا ہے ایر کی اینٹری ہوتی ہے یا ایکشیجن کی اینٹری ہوتی ہے اس طرح جو ہے یہ فیرنگس سے پاس ہوتی ہوئے اندر جو ہے پھر کیا کہتا ہے لیرنگس میں یا وائز باکس میں اندر جو ہے ایر انٹر ہوتا ہے اور فردر جو ہے ادھر سے پھر لیرنگس سے پھر ٹریکیا کے دور جو ہے یہ لنگس میں انٹر ہوتا ہے اور ٹریکیا کو کیا کہتے ہیں وائنڈ پیپ کہتے ہیں کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں ایر کو لے کے جاتے ہیں اور یہ لنگس کو اور باہر فیرنگس کو آپس میں کیا کر دیتے ہیں کنیکٹ کرتے ہیں سیمیلرلی لنگس جو ہیں یہ پھر کیا کرتے ہیں کاربنڈ ایکسائیڈ کو اور اکسیجن کو کیا کرتے ہیں اکسیجن کو ایڈ کرتے ہیں بلڈ میں اور کاربن ڈیکسائیڈ کو کیا کرتے ہیں بلڈ سے remove کرتے ہیں تو اس طرح جو ہے ہم پھر کہتے ہیں کہ oxygenated blood and be oxygenated blood تو کاربنڈ ایکسائیڈ ریموو ہوتا ہے اس کو اکسیجن ایڈ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے اور فاریمپل جب بلڈ میں کاربنڈ ایکسائیڈ ایڈ ہوتا ہے تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ترڈ جو سسٹم میں وہ ہے ایکسکریٹری سسٹم یا یورینری سسٹم ان کے جو میجر آرگنز ہیں اس میں کیڈنی، یوٹریس، بلیڈر اور یوریٹرز، بلیڈر اور یوریٹرہ شامل ہوتے ہیں اور ان کے جو فنکشن ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ویسٹ کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں ریموو کرتے ہیں باڈی سے اور باڈی میں پھر فردر کیا کرتے ہیں وارٹر اور کیمیکل بیلنس رکھتے ہیں یعنی وارٹر بھی ہمارے باڈی میں ایک خاص پرسنٹیج سے کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے اور اس طرح جو ہے کیمیکل بیلنس بھی رکھتے ہیں جس طرح باڈی میں آئینس ہوتی ہیں الیکٹرولائٹس ہوتی ہیں ہارمونس ہوتے ہیں انسائمس ہوتے ہیں ان کو ایک پراپر جو ہے ایک پراپر کنسنٹریشن میں رکھتے ہیں تو یہ ڈیاگرام میں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ٹو کیڈنیز ہیں اور یہ کیا ہیں؟ یوریٹرز ہیں جو آگے جا کے ملتے ہیں پھر یورینری بلیڈر کے ساتھ اور یورینری بلیڈر سے پھر آگے جو ہے وہ یورین کو پاس کرتے ہیں یوریٹرہ کی طرف باہر اس کو ایکسپل کرتے ہیں نیکس جو سسٹم ہے وہ ہے مسکولر سسٹم مسکولر سسٹم کا کیا فنشن ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ جو ہے باڈی کو موف کرنے میں ہیلپ فول ہوتے ہیں اور جو کام وغیرہ ہوتا ہے وہ فنشن پرفارم کرنے میں ہیلپ فول ہوتے ہیں جس طرح سکیلیٹل مسئل ہیں تو سکیلیٹل مسئل جو ہے یہ پھر کوارڈینیشن میں کام کرتے ہیں نروس سسٹم کے ساتھ تو جب بھی جو ہے موٹر نروس جو ہے سکیلیٹل مسئلس کو ریسپونس کرتے ہیں تو ادھر سے جو ہے سکیلیٹل مسئلس ایکٹیویٹ ہو کے اپنا فنشن پرفارم کرتے ہیں پھر فردر جو ہے جو مسئل سلس ہیں یہ فائبرس سلس ہوتی ہیں کیونکہ ایکٹین اور مایسین پروٹین پر مشتمل ہوتی ہیں فائبرس ہوتی ہیں اس میں اور یہ کیا کرتے ہیں کنٹریکٹ ہوتے ہیں بوت وولنٹریلی اور انوولنٹری جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں کنٹریکٹ ہوتے ہیں اوکے جو ہماری باڈی ہے اس میں جو ایمپورٹنٹ مسئلس ہیں اس میں بائیسپس ہیں ٹرائیسپس ہیں جو یہ جو ہیں ہمارے آرم میں موجود ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے بازو میں موجود ہوتے ہیں بائیسپ جو ہیں یہ contraction میں help کرتے ہیں اور triceps کیا ہوتے ہیں expand کرتے ہیں ہاتھ کو پھر اس کے بعد جو ہے deltoid جو ہے muscles ہیں جو کیا کرتے ہیں arm کی movement میں help کرتے ہیں abductor ہوتے ہیں آپ arm جس طرح ہم ہاتھ کو اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ deltoid muscles کا function ہوتا ہے glots جو ہیں یہ بھی muscles ہیں glots جو ہیں یہ help کرتے ہیں abduct and extend the lower limb تو lower limbs جو ہیں اس کو کیا کرتے ہیں extend کرتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح ہم پاؤں کھلتے ہیں تو یہ glots جو muscles ہیں اس میں helpful ہوتے ہیں similarly جو ہے hamstrings ہیں hamstrings جو ہے یہ کیا کرتے ہیں hip knee flexion جس طرح جو ہمارا جو ہے knee ہے اس کی جو ہے یہ muscle کیا کرتے ہیں اس کی flexion میں help کرتے ہیں flexion کے اس کرتے ہیں کہ جب یہ bend ہوتا ہے جس طرح اس ڈیاگرام میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو جب یہ bend ہوتا ہے نا تو اس کو کیا کہتے ہیں flexion کہتے ہیں اور اس طرح جب یہ extend ہوتا ہے پورا جو lig extend ہوتا ہے نا اس میں پھر involve ہوتا ہے یہ جو time muscle ہے نا یا hip muscle ہے یہ پھر اس میں involve ہوتا ہے یہ پھر کیا کرتے ہیں جس کی extension کرتے ہیں تو hamstring جو muscles ہیں یہ کیا کرتے ہیں flexion اور extension میں helpful ہوتے ہیں next پھر ہے skeletal system ہے skeletal system کا جو man function یہ کیا کرتے ہیں کہ structural support بھی دیتے ہیں باڈی کو اور جو ہے اس کے function کو بھی maintain کرتے ہیں جس طرح moment ہے اس کو بھی maintain کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں further جو bonds ہیں جس طرح red bond میروہ ہے اس میں جو ہے blood cells بھی بنتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے یہ جو calcium ہے یہ کیا کرتے ہیں bonds کو further strength بھی provide کرتے ہیں جس طرح major جو bonds ہیں اس میں scull جو ہیں یہ cranium bonds ہیں mandibles ہیں جس طرح lower جا ہے ادھر جو ہیں اگر آپ لوگ دیکھیں clavicle bonds ہے جو color bonds بھی اس کو کہتے ہیں نا scapula ہے جس کو shoulder bonds بھی کہتے ہیں float یہ flat bonds ہے ادھر دیکھیں کہ پھر further جو arm ہے اس میں humerus ہے اور پھر further lower hand میں کیا ہے radius اور alna ہیں اور اس کے نیچے دیکھیں کہ carpals اور metacarpals ہیں اور پھر آگے جو ہیں یہ کیا ہیں philanges ہیں ادھر دیکھیں ribs ہیں ribs پھر further کے ساتھ attention sternum کے ساتھ attention ہیں اور یہ آگے پھر جو ہیں پھر یہ دیکھو vertebral column ہے vertebrae اس میں موجود ہوتے ہیں ادھر یہ pelvic bonds ہیں اور نیچے ادھر دیکھیں یہ femur ہے جو لگ کا جو ہے وہ long bone ہوتا ہے پھر ادھر پیٹھلا ہے جو نی کے جو ہے front میں ہوتا ہے پھر further نیچے اگر لگ میں آتے ہیں تو lower limbs میں جو ہیں یہ tabia اور fibula ہے اور tarsals metatarsals اور اس طرح جو ہیں جو philanges ہیں تو یہ جو ہیں پورا ایک endoskeleton جو ہے وہ develop کرتے ہیں جو ہمیں کیا کرتے ہیں support کرتے ہیں next جو ہے وہ digestive system ہے اور digestive system کا کیا function ہوتا ہے کہ یہ food کو digest کرتا ہے اور further اس کو کیا کرتا ہے blood میں absorption ان کی کرتا ہے اس میں helpful ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس جو major organs ہیں اس میں mouth ہے جو کیا کرتا ہے food کو cheap اور grind کرتا ہے اور further اس کو جو ہے small particles میں saliva کی مدد سے جو ہے اس کو break down کرتا ہے اس کی further esophagus ہے جو ایک pap ہے جو mouth اور stomach کو کیا کرتا ہے connect کرتا ہے اور food کو پھر اسٹالسس کی طور جو ہے آگے carry کرتا ہے پھر stomach ہے جو کیا کرتا ہے food کی break down کرتا ہے enzymatic اور جو ہے acid کی help سے جو ہے کیا کرتا ہے food کی breakdown کرتے ہیں small intestine ہے اور ادھر جو ہے کیا کرتا ہے کہ ادھر willi ہوتے ہیں جو nutrient کی اور water کی absorption میں help کرتے ہیں جو digested food ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے small intestine میں willi کی طرف absorb ہوتے ہیں اس طرح پھر فردر جو large intestine ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو undigested food ہے وہ پھر فردر large intestine میں جو ہے وہ transfer ہوتا ہے اور ادھر سے جو ہے پھر باہر expill ہوتا ہے next پھر ہے circulatory system circulatory system میں کیا ہوتا ہے کہ blood جو ہے یہ مختلف جو ہے وہ argon سے ہوتا ہوا tissues اور cells تک پہنچتا ہے اور اس کے لئے جو major argonز اس میں involved ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے hurt ہوتا ہے hurt ایک pumping argon ہوتا ہے جو contract اور relax ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے blood کو جو ہے different argonز اور tissues کی طرف pump کرتا ہے اور اس طرح جو ہے nutrients اور oxygen بھی کیا ہوتا ہے ان کو supply ہوتا ہے hurt کے جو ہیں four chambers ہوتے ہیں جو upper ہیں وہ دو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں atria کہتے ہیں اور جو lower ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ventricles کہتے ہیں hurt میں جو ہے two types کا blood آتا ہے اس میں oxygenated اور deoxygenated blood دونوں type کا blood آتا ہے جو right ہے اس میں deoxygenated ہوتا ہے اور جو lift ہوتا ہے اس میں oxygenated blood ہوتا ہے جو deoxygenated blood ہے اس کو hurt pump کرتا ہے towards lung lungs کی طرف اس کو صاف کرنے کے لیے بیجتا ہے sent کرتا ہے اور پھر جو oxygenated blood ہے وہ aorta کی طرح جو ہے پھر کیا کرتے ہیں body body parts کی طرف اس کو کیا کرتا ہے pump کرتا ہے اس میں جو walls بھی لگے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں blood کی backwards flow کو کیا کرتے ہیں روکتے ہیں پھر فردر اس میں جو arteries ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کہ یہ وہ whistles ہیں جو blood کو لے کے جاتے ہیں different parts کی طرف body parts کی طرف لے کے جاتے ہیں اور جب blood return ہوتا ہے تو ان کے لیے کیا ہوتے ہیں veins ہوتے ہیں veins ان کو واپس لے کے آتے ہیں جس میں deoxygenated blood ہوتا ہے جو arteries ہیں اس میں oxygenated blood ہوتا ہے اور جو veins ہیں اس میں deoxygenated blood ہوتا ہے اور جو capillaries ہیں یہ بہت ہی small blood vessels ہوتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ nutrients یا gases جو ہیں یہ exchange ہوتے ہیں tissues اور cells میں supply کرنے کے لیے اس میں جو ہے یہ exchange ہوتے ہیں through capillaries اوکے فردر جو ہیں پھر blood جو ہیں یہ red blood cells white blood cells اور platelets پہ مشتمل ہوتا ہے جو red blood cells ہیں اس میں hemoglobin ہوتا ہے جو oxygen carrying molecule ہوتا ہے oxygen کو لے کے جاتا ہے اور white blood cells کا کیا function ہوتا ہے کہ یہ defensive cells ہوتی ہیں immune system میں اپنا function perform کرتے ہیں اور اسی طرح جو platelets ہیں یہ کیا کرتے ہیں blood کی clotting میں helpful ہوتے ہیں next جو system ہے اس کو integometry system کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ external body covering بناتا ہے integometry اس میں skin, sweat glands, eye glands, hair and nails شامل ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں body کو support کرتے ہیں cover کرتے ہیں اور اس کو جو ہے injury سے یا for example دوسرے trauma سے safe رکھتا ہے اور further skin میں جو ہے vitamin ڈی کی بھی synthesis ہوتی ہے جو اس کا یہ جو پر epidermal layer ہے اس میں کیا ہوتا ہے vitamin ڈی کی synthesis ہوتی ہے اور further جو ہے vitamin ڈی system میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے immune cells ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس میں جو ہے length fluid موجود ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں length کہتے ہیں اور یہ جو ہے جو length ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ جو ہے collect ہوتا ہے جب for example جو capillaries ہیں اس سے کیا ہوتا ہے leakage ہوتی ہے water کی تو interstitial fluid collect ہوتا ہے اور پھر وافس lymphatic system میں add ہوتا ہے اور ادھر سے پھر blood میں جا کے add ہوتا ہے یہ جو ہے helpful ہوتے ہیں کس میں یہ protect کرتے ہیں body کو from harmful substances and pathogen یعنی جو viruses ہیں bacteria ہیں جتنی بھی pathogen ہیں اس کے against یہ کیا کرتے ہیں protective یا defensive function perform کرتے ہیں اور اس طرح جو white blood cells ہیں یہ immunity میں involved ہوتے ہیں تو یہ جو آپ لوگ system دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے lymphatic system ہے جس میں length nodes بھی جو ہے اس میں ہوتے ہیں کہ جو filter کرتے ہیں lymph کو پھر reproductive system ہوتا ہے جس میں male reproductive system اور female reproductive system ہوتا ہے male reproductive system consist کرتا ہے prostate glands پہ penis testes scrutum and vaso ڈیفرنس یا ductus ڈیفرنس بھی ان کو کہتے ہیں پھر تر جو ہیں اس کے جو man function ہے یہ production of osmine reproduction میں helpful ہوتا ہے testes جو ہیں یہ sperm کو اور male 6 hormones کو پوریوس کرتے ہیں اور جو ducts یا glands ہیں یہ کیا کرتے ہیں sperm کو ڈیلیور کرتے ہیں female reproductive track میں اس طرح جو female reproductive system ہے یہ consist کرتا ہے memory glands پہ ories uterine tubes جس طرح philippian tubes ہیں uterus ہے وجینہ ہے اس پہ consist کرتا ہے اور یہ جو man function ہے یہ بھی کیا کرتا ہے reproduction میں involved ہوتا ہے اور جو ories ہیں ادھر ایک کی production ہوتی ہے اور female sex hormones کی production ہوتی ہے اچھا فردر جو ہیں یہ پیرا fertilization میں helpful ہوتے ہیں اندھر fertilization میں ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ جس طرح philippian tubes ہیں ادھر ایک کی fertilization ہوتی ہے اور فردر کیا ہوتا ہے فیٹس develop ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے uterus میرس کی implantation ہوتی ہے اور اس طرح جو ہے memory glands activate ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں milk کو produce کرتے ہیں اور newborn babies جو ہے اس کی کیا ہوتی ہے nourishment ہوتی ہے okay last جو ہمارا system ہے وہ endocrine system ہے یہ بھی important ہوتا ہے کیونکہ hormones وغیرہ release کرتے ہیں جو کیا کرتے ہیں control کرتے ہیں homeostasis کو maintain balance environment body میں create کرتے ہیں یہ chemical اور water balance کو control کرتے ہیں growth اور metabolism کو بھی control کرتے ہیں اس طرح embryonic development کو بھی control کرتے ہیں اس کے علاوہ sexual behavior اس کو بھی control کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ helpful ہوتے ہیں nervous system کو بھی جو ہے یہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی coordination میں کام کرتے ہیں helpful ہوتے ہیں ان کو جو ہے کیا کرتے ہیں ان کی help کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں impulses generate کرنے میں بھی helpful ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ pituitary gland ہے either thyroid gland ہے thymus gland ہے adrenal glands ہیں disticles ہیں تو یہ جو ہیں ovaries ہیں یہ کیا کرتے ہیں different hormones کی production کرتے ہیں اور جو master gland ہے اس کو کیا کہتے ہیں pituitary gland اس کو کہتے ہیں اس table میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو gland ہیں یہ different type of hormones کو کیا کرتے ہیں release کرتے ہیں جو آگے کیا کرتے ہیں different biological function body میں perform کرتے ہیں جس طرح اگر آپ لوگ دیکھیں کہ pituitary gland ہے یہ FSH یا growth hormone oxytocin تو یہ hormones release کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں menstrual cycle osmo regulation growth وغیرہ کو کیا کرتے ہیں control کرتے ہیں similar thyroid gland ہے جو thyroxin release کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی metabolic rate کو کیا کرتا ہے increase کرتا ہے adrenal glands adrenaline cortisol کو release کرتا ہے جو fight and flight response یا entry stress response کو control کرتے ہیں pincreas insulin اور glucagon کو secret کرتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے blood sugar levels کو control کرتا ہے similar ovaries جو estrogen اور progesterone کو release کرتا ہے جو آگے menstrual cycle میں helpful ہوتے ہیں اس طرح testosterone کو release کرتے ہیں یہ male hormones ہیں اور یہ جو secondary characteristics ہیں اس کو develop کرنے میں یا produce کرنے میں helpful ہوتے ہیں ڈا 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 ڈا